السلام علیکم عزیز طالبات کیا حال چالیں امید ہے آپ اچھے ہوں گے ابھی میں اردو کا لیکچر نمبر دو دینے لگی ہوں روشن چرہ کے مشیص سوال نمبر تین اور چار اس سے پہلے مشیص میں کروا چکی ہوں جو فائف تھے وہ میں کروا چکی ہوں اس کے بارے میں جو جنرل کوشن اور انسرز تھے ان کے انسرز میں نے آپ کو لکھوائے ہیں ابھی میں دوشن چرہ آپ کو یاد ہے یہ لوی بریل کی ایک کہانی ہے لوی بریل ایک چھوٹا سا دھتین سال کی عمر میں جب اس کا کیل چپئی تجز سے وہ نابینہ ہو گیا نابینہ ہونے کے بعد اسے ایسے سکول میں داخل کرا دیا گیا جہاں نابینہ مچے ہوتے تھے وہاں پر اسے مخلف انرس اٹھائے گئے وہاں پر ایک معاینہ ہوا جس میں ایک اپتان صاحب آئے انہوں نے چھو چھو کر پیغام بھیجنے کا ایک طریقہ بتایا کہ یہ سرادوں پر ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کے ذریعے روئی بریل نے کیا کیا کہ ایک تعلیم کا آسان طریقہ اجازت کیا ہے جو نابینوں کے لئے بہت مفید ثابت ہوا اور اس طریقے سے وہ آسانی سے اسے تعلیم انہیں ان کی زندگی سمر گئی انہیں آسانی سے تعلیم حاصل کرنے کا موقع مل گیا اور رہتی دنیا تک ان کا نام ڈوئی بریل کا زندہ رہے گا کیونکہ انہوں نے ایک ایسا کام کیا ہے جو جالہ بن کر روشن رہے گا ٹھیک ہے اب اس کا مرکزی خیال مرکزی خیال تو یہ ہے جس شخص کے اندر کوئی کمی اللہ تعالی دیتا ہے تو اسے اور صلاحیتیں عطا کر دیتا ہے جس سے وہ فائدہ اٹھا کر دوسروں کے لئے اچھے اور بھلائی کے کام کا اثر ہے جیسے روئی بریل خود نابینہ تھا لیکن اس نے نابینوں کے لئے بہت آسان طریقہ اجازت کیا یہ اس کا مرکز خیال ہے سن لیں اس کہانی کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی نعمہ سے مرہوم ہو تو اللہ تعالی اسے بدلے میں ایسی رحمت اتا ایسی خوبیہ اتا کر دیتا ہے خوبیہ اتا کا درجہ سے فائدہ اٹھا کر وہ خود دوسروں کے لئے بھلائی کا کام کر سکتا ہے جیسے روئی بریل نے نابینہ ہونے کے بعد اپنے جیسے بچوں کے لئے پڑھنے کا آسان طریقہ اجاب کیا اس کے کام کی وجہ سے اس کا نام روشن ہو گیا اس کام کی وجہ سے اس کا نام روشن ہو گیا اس کا نام روشن ہو گیا یہ میں کیا لکھ دیا تھا غلطی سے سم ٹائم میں دوبارہ پڑھتی نہیں ہونا تو پھر اس طرح چھوٹے چھوٹے گھو ٹیک کھنے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جب پڑھنے لگی تھی تو مجھ سے لائن لگی ہے ٹھیک ہے نابینہ ہونے کے بعد اپنے جیسے بچوں کے لئے پڑھنے کا آسان طریقہ اجاب کیا اس کام کی وجہ سے اس کا نام روشن ہو گیا ٹھیک ہو گیا پھر ایک کہانی کا خلاصہ ابھی کہانی کا خلاصہ میں نے سنایا بھی ہے آپ کو پڑھتی بھی ہوں لوی بریل چار جنوری اٹھارہ سو نو کو فرانس میں پیدا ہوا اس کے والے چمرے کا کام کرتے تھے تین سال کی عمر میں کھیلتی ہوئی کئی آنکھ میں چپ گئی نابینا ہونے کے بعد نابینا افراد کے اسکول میں اسے داخل کرا دیا گیا جہاں پر مختلف ہنر سکھائے جاتے تھے وہاں پر معاینے کے لیے ایک اپتان صاحب آئے صاحب جس نے ایک طریقہ بتایا کہ ہم چھو چھو کے پیغامات اندھیرے میں سردوں پر بھیجتے ہیں آپ اس میں ایک دوسروں کو ٹچ کر کے بتاتے ہیں کہ یہ یہ میسیج ہے نوی بریل نے اس طریقے سے اس طریقہ تعلیم اجاد کیا جس سے اس نے اپنے جیسے ہزاروں بچوں کی زندگی سواری اپنے جیسے ہزاروں بچوں کی زندگی سواری انہیں اس آسان طریقے سے علف حاصل کرنے کا موقع مل گیا دوئی بریل کا نام رہتی دنیا تک روشن چراب بن کر اجالہ کرتا رہے گا یہ اپنے ناکام کی وجہ سے آپ کو یہ سمجھ آگیا آپ کو دوبارہ پڑھ دوں اس پر تھوڑ سی اوور آئٹنگ اور کٹنگ ہوئی ہے تو آپ پریشان نہ ہوں کوئی لفظہ کا نہیں سمجھاتا تو اس لیکچر کو ضرور سن لیں اس کہانی کا مرکز ہی خیال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان کسی نعمت سے محروم ہو تو اسے اللہ تعالی اللہ تعالی اسے بدلے میں ایسی خوبی عطا کر دیتا ہے جس سے فائدہ اٹھا کر وہ خود دوسروں کے لیے بھلائی کا کام کر سکتا ہے جیسے روئی بریل نے نابینا ہونے کے بعد اپنے جیسے بچوں کے لیے پڑھنے کا آسان طریقہ اجاد کیا اس کے کام کی وجہ سے اس کا نام روشن ہو گیا یہ اس کا مرکزی خیال ہے بہت امپورٹنٹ تھوڑی سی بات لکھی ہے روئی بریل چار جنوری اٹھارہ سو نو کو فرانس میں پیدا ہوا اس کے والد چمڑے کا کام کرتے تھے تین سال کی عمر میں کھیلتے ہو کیل آنکھ میں چپ گئی نابینا ہونے کے بعد نابینا افراد کے سکول میں اسے داخل کرا دیا گیا جہاں پر مختلف ہونن سکھائی جاتے تھے وہاں پر معاینے کے لیے کپتان صاحب آئے جس نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ ہم چھو چھو کے پیغامات اندھیرے میں سرحدوں پر بھیجتے ہیں یعنی جب کوئی پیغام بھیجنا ہوتا ہے ایک سپائی دوسرے سپائی کو ٹچ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ یہ میسیج ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھ تو نہیں سکتے نہ ٹچ سے محسوس کرتے ہیں روئی بریل نے اس طریقے سے آسان طریقہ تعلیم ایجاد کیا جس سے اس نے اپنے جیسے ہزاروں بچوں کی زندگی سواری انہیں اس آسان طریقے سے ان حاصل کرنے کا موقع مل گیا ہوئی بریل کا نام رہتی دنیا تک روشن چراب بن کر اجالہ کرتا رہے گا سمجھا گیا آپ نے اس کو کرنا ہے کام کو اللہ حافظ بیٹا